بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں سیزوکس ان کا سوال ہے بیٹی کا نام بطول رکھنا جائز ہے اینڈ مقدس نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتائیں چنانچہ جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے بطول بطول کہتے ہیں زاہدہ خاتون کو اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں عصمت اور عفت والی کماری لڑکی اور بطول کہتے ہیں یعنی زاہدہ خاتون بطول کہتے ہیں یعنی ایسی خاتون جس نے اپنی دنیاوی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کر دیا ہو یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہو اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اللہ کے حکم کے مطابق کر لیتی ہے ایسی عورت کو بطول کہا جاتا ہے اور بطول یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی ہے اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی لقب ہے بطول نام لڑکی کے لئے رکھنا بہت ہی بہتر ہے مانا کے اعتبار سے بھی بہت اچھا نام ہے اور اسی طریقے سے نجبت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت نام ہے بہت ہی بابرکت نام ہے بطول نام بیٹی کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے مقدس مقدس کے معنی آتے ہیں قابل تعظیم پاک صاف بابرکت مقدس نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی نام بہت اچھا ہے مانا کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی بہت اچھا ہے چنانچہ جو آپ نے دونوں نام پوچھے ہیں بطول اور مقدس دونوں نام مانا اور نسبت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہیں انہیں دونوں نام میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی موسیقی